بیلا کیس رشست میں ہم بات کریں گے آج جو حملہ ہوا دہشتگردوں نے بڑھ بیر کیمپ کیوں ہے جو کہ پاکسن ایف فورس استعمال کرتی ہے ریزیڈنشل کوورٹلز کے طور پہ اس کے اوپر یہ حملہ کیا اس حملے کے نتیجے میں چودہ دہشتگرد مارے گئے لیکن انتیس جو افراد ہیں انہوں نے بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے شہید ہوئے وہ جس کے اندر تئیس جو ہیں وہ پاکسن ایف فورس کے پرسنل تھے اور تین جو ہیں جن میں تین آرمی کے جن میں ایک آفسر کیپٹن اسفندیار بخاری اور ساتھ دو جو ہے وہ سولیس اور اس کے علاوہ جو ہے تین سیویلینز جو ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز کے تقریباً دس کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے یہ حملہ جو ہے اس کے حوالے سے آج آپ سارا دن آپ کے انفرمیشن آتی رہی دیکھتے رہے آپ اس کے حوالے سے اور بہت سے سوالات جو ہے وہ بھی اٹھائے گئے ڈی جی آئی اس پی آر میری جنال آسم بھاجوا نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں ہوئی اور یہ حملے کے دوران افغانستان سے ان کو کنٹرول بھی کیا جا رہا تھا یعنی ان کے ہینڈلز جو تھے وہ افغانستان میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز کا جو رد عمل تھا وہ بہت تیز تھا اور وہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی انٹیگریٹڈ اینٹیرڈ اور اس کے اندر جو ہے وہ جو لائٹ کمانڈو بیٹیلین کے ایلیمنٹس بھی تھے اس کے اندر کچھ ایس ایس جی کے بھی ایلیمنٹس تھے اس کے علاوہ ڈیفنس سروسز گروپ کی جو ہے جو ایلیمنٹس وہ بھی تھے پولیس کے ایلیمنٹس بھی تھے تو یہ ایک ریسپونس جو تھا یہ خاصہ تیز تھا لیکن چونکہ اس طرح کے حملوں میں ہمیشہ ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے حملہ آور کے پاس اس لیے حملہ آور جو ہے وہ اپنے شروع کے جو ان کے منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے اپی جیز انہوں نے استعمال کیے گرنیٹس استعمال کیا اور ظاہر ہے سوال ٹریفل سی ان کے پاس تو پہلا حملہ رد عمل کے آنے تک اتنی دیر تک جو ہے وہ خاصے لوگوں کو شہید کر چکے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھنے والے تھے یا وضو کر رہے تھے بلٹ بیر جو ہے یہ ایک اس کی ایک تاریخ بھی ہے اور اس کو ایک زمانے میں پچاس کی دہائی میں بلکہ نائنٹین ففٹی نائن میں یہ مکمل ہوا اور اس کو استعمال کرتے تھی یونائٹ سٹیٹس اے فورس اور سی آئی اے اس کو سگنل انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرتی تھی اور یہاں سے یہ کمیونکیشن سینٹر تھا یو ٹو سپائی پلینز کی جو فلائٹ ہوتی تھی پشاور ایر بیس سے اور یہ معاملہ انیس سو ایکسٹرٹ تک چلتا رہا ہے اور انیس سو ایکسٹرٹ میں یہ فلائٹس جو ہیں یہ ختم ہوئیں جبکہ سوویٹ یونین نے ایک یو ٹو سپائی پلین جو ہے جس کو کہ کیپٹن گیری پاورز چلا رہا تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کیا اور کیپٹن پاورز کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد یہ بیس یہ سٹیشن رہا لیکن بنیادی طور پہ اس کا کام جو جس کام کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ کام جو تھا اس میں وہ ختم ہو گیا اور یہ فائنلی جو ہے نائنٹین سکسٹی نائن میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا مکمل طور پہ پھر یہ بیچ میں افغانستان کی جنگ کے دوران جو ہے یہ دوبارہ استعمال ہوا اسے یہاں پہ افغان اور جو باہر سے آئے وے مجاہدین تھے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا اور سی آئی اے کی مدد بھی تھی اس کے اندر لیکن اس کے بعد سے یہ بنیادی طور پہ پاکسنیا فورس جو ہے وہ اپنے کچھ پرسنیل کی ریلیڈنس کے طور پہ ریلیڈنشل کوارٹس کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے بڈ بیر کو یہ کوئی تقریباً سات کلومیٹر جو ہے پشاور کی رنگ روڈ سے اگر آپ کو ہارٹ کی طرف آئیں تو تقریباً کوئی سات کلومیٹر جنوب میں یہ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ خاصہ پچھلے سات آٹھ سال میں یہاں پہ بہت سے حملے ہوئے ہیں بڈ بیر میں متنی میں کیونکہ یہ مغرب کی جانب سے it abuts the بڑا تحصیل of fiber agency اور وہاں سے ingress جو ہے وہ ہونا بہت آسان ہے بہرحال آج کی حملے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ یہ لوگ کیسے وہاں تک پہنچے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے frontier constabulary کی وردیاں پہنی ہوئی تھی frontier constabulary جو ہے وہ ایک فورس ہے which is different from frontier core تو یہ بھی ایک جو ہے آج تھوڑا سا گڑبر ہوتی رہی کہ یہ frontier core کی وردی تھی یہ frontier constabulary کی وردی میں جو ہے which is a simple expedient تو کہ ظاہر ہے checking جو ہے وہ اتنی زیادہ اس طرح نہیں ہوتی اگر آپ نے وردی پہنی ہو کچھ اطلاعات کے مطابق ان کے پاس جو ہے کوئی جالی شناختی card بھی تھے وہ ابھی تک confirm نہیں ہوا جو سوالات ہیں اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے برگڑا عصد منیر اور زائد حسین صاحب ہیں دونوں میں سے کسی کو کبھی مجھے تعرف کرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہاں well known analyst برگڑا صاحب اگر میں آپ سے شروع کروں جو بات ہو رہی تھی آج پر اس کانفرنس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا دو تین سوال جو ہیں وہ اہم ہیں ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضرب عزب کی کامیابی اگر ہوئی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک عام سوال اٹھایا جا رہا ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے چیک پوائنٹس ہیں خیبر پختون خواہ میں تو ان چیک پوائنٹس پہ کسی جگہ پہ جو ہے ان کو چیک کیوں نہیں کیا گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں ضرب عزب تو کامیاب ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا اس کے ساتھ شیوال بھی ابھی رہتا ہے اس کے بعد کچھ جگہ تیرامے بھی ہیں اور تھوڑے بہت اور اگزئی جنسی میں لیکن اس کی کامیابی اس طرح ہے کہ آپ پچھلے سال کے پشاور میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے نمبر دیکھیں اور اس سال کے دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے بہت زیادہ کم ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ لوگ تھے کہ یہ آئے کیسے یا انہوں نے کون سا طریقہ استعمال کیا تو میرے اپنا خیال ہے مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آج آئے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو کر کے آ کر کسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوں اور وہ اس وقت انعام دور اور یہاں سے ان کو یہ آئی ڈیز اور راکٹ لانچر پہلے سے موجود تھے اور ان کو دی ہوئی ہو یہ علاقہ آپ دیکھیں بڑا بیر جو ہے نا یہ اس کے ساتھ باڑے کے علاوہ درہ بھی درہ دمخیل بھی بہت نزدیک ہے اور اس کے ساتھ پھر اپر پشاور کبھی کچھ حصہ وہ لگتا ہے تو یہ تین طرف سے قبائلی علاقوں میں گھرا ہوا ہے تو یہاں پر پہلے بھی انسیڈنٹ ہوئے ان کی بس پہ بھی فائرنگ ہے اگر آپ کو یاد ہو ایک حملہ ہوا تھا جو ان کے لوگوں کو لے کر آرہا تھا بیس کی طرف تو اس کے اوپر یہ حملہ جو ہے چونکہ آپ نے کہا انیشیٹیو ان کے پاس ہے لیکن شروع میں انہوں نے کیا ہے انہوں نے آئی ڈیز استعمال کی انہوں نے راکٹ لانچر استعمال کی اور یہ جو پہلے گارڈ مارے ہوں گے اندر چلے گئے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری رییکشن فورس تھی جو کور والی انہوں نے تو ٹائم لیا ہوگا یہ جو کوہارٹ روڈ ہے یہ ایک گنجان علاقہ اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایف کا اپنا بھی کوئی ارینجمنٹ تھی کوئی سسٹم تھا ان کی بھی ایک فورس تھی جو ان گارڈ جانوں کے بعد انہوں نے ان کو ایک علاقے تک محدود رکھا جب تک یہ کوئی تری ایکشن فورس نہیں آئی تو انہوں نے نقصان کیا ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ اس لیے سیلیکٹ کیا ہوگا کہ ائر فورس جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن کر رہی اور بہت زیادہ کیجولٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ائر فورس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ ایک صاف ٹارگٹ تھا کمپیریٹوی دوسرے بیسس کے تو اس پہ وہ اس لیے گئے اس پہ وہ اس لیے گئے ہیں زائل سیند صاحب اس میں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس میں انہوں نے جو بات کی کہ افغانستان سے یہ ہینڈلز تھے کنٹرول وہاں سے کر رہے تھے منصوبہ سازی جو ہے وہ افغانستان سے ہوئی اور یہ وہی سے جو ہے نا آئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو لوگ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں وہ اس وقت افغانستان کی مشرقی ولایتوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور جو لوگ کابل میں حملہ کر رہے ہیں کا الزام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہماری طرف جو ہے وہ بیٹھے میں تو یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ایک بڑے تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے غالبا ہاں یقین دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا تھا جب بات ہوتی تھی کہ سینکچوریز کی لڑائی کہ بہت پہلے سے جو ہے افغانستان کی طرف سے یہاں پہ الزام تھا اور حقیقت بھی تھی کہ یہاں پہ اچھے خاصے ان کے گروپ جو تھے یہاں سے آپریٹ کرتے رہے اب جو بچے کچھے پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ اب انہوں نے اس کو وہاں پہ اپنے اڈے قائم کر لیا ہے جو ہے وہاں سے آئے ہوں گے لیکن جیسے بگیڈر صاحب کہہ رہے تھے یہ بات صحیح کہ وہ اچانا یہ آج ہی نہیں پہنچے ہوں گے اور جو لوگ تھے وہ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس تمام اس کی اس تمام علاقے کا کوئی اچھا خاصا پتا تھا ایک تو یہ بات تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کہ بہت اہم ہے جس پہ ہم جس پہ بہت کم بات کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ضربِ عضب تو ایک حد تک کامیاب ہوا ہے کامیاب اس حد تک ہوا ہے کہ وہاں سے جو ٹرائبل ایریا سے خاص طور پر نورت فرستان اور دوسرے اور علاقوں میں جہاں پہ بھی آپریشن ہو رہے ہیں وہاں سے طالبان کو آپ نے ہٹا تو دیا ہے ان کا قبضہ ختم کیا ہے لیکن یہ تھا کہ جو ان کے اپنے جو الائز ہیں یا ان کے نیٹورک ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں یہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اب تو ہے جو اس قسم کے اٹیکس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں میں خیال یہ پشاور اسکول کے اٹیک کے بعد سب سے بڑا اٹیک تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یقین طور پر چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں یا یا یہیں پہ ہوں گے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ہمدرد ہیں یا ان کے نیٹورک ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں ان تمام علاقوں میں اور جب تک کاروائی اس کو بڑھائی نہیں جاتی ہے جب تک کہ یہ مسئلہ حال نہیں کیا جا سکتا ہے اب میں خیال یہ ہے کہ جو پیچھلی اپ ایکس کامیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیزوں کے سامنے لائے گیا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوجی جو آپریشن ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو اس کے خلاف جو جو سورسز ہیں جن کو کہا آئیتا ہے سورسز آف پرابلم جو ہیں ان کے خلاف آپ کو کروائی کرنی پڑے گی تو ٹھیک اس میں کافی دیر بھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو تھی وہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ دیر سے صحیح لیکن اب ان کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ ضرب عزب جس کا مقصد جو ہے وہ نورت فرستان میں یا دوسرے اور علاقوں میں ملیٹری آپریشن ہے اس سے ساتھ ساتھ جب تک آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے ان نیٹورس کے ریڈیکل جیسے جو ادارے ہیں یا جو ہے ان کو آپ مدرسے کہہ لیں یا جو کلرکس ہیں دیکھیں ان کے خلاف بھی اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ آپ کا بہت حد تک جو ہے وہ قابو سے باہر رہے گا اور جو بھی آپ نے گین کیا ہے ٹرائبل ایڈیاز میں وہ بھی آپ کھو سکتے ہیں اس نقطے پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اب تک کی جو بات ہوئی اس میں ایک دو چیزیں بالکل واضح ہوئی ہیں ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضرب عزب جو ہے وہ ابھی ایک آن گوئنگ آپریشن ہے اور اس نے اپنے تمام اہداف ابھی تک حاصل نہیں کی ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے دوسری چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ کامیابی کا جو میار ہے اس طرح کی جنگ میں وہ بین الریاستی جنگ کے میں کامیابی یا شکست کا جو میار ہے اس سے مختلف ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور تیسری بات جو ہے وہ جو کہ وقفے کے بعد ہم کریں گے اس کا تعلق جو ہے وہ انٹیلیجنس آپریشن اور پریمشن کے ساتھ ہے بڑا آفتی بس پر علاقی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بڑا بیر میں جو پاکسن ایر فوس کے کیمپ پہ ریزیڈنشل کوارٹس پہ جو آج حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں انتیس قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی چودہ دہشتگر جو ہے ان کو بھی جہانم واصل کیا گیا بغیرہ منیب سر اس میں آج ڈی جی آئی اس پی آر نے بات کی چیٹر کے حوالے سے بھی کہ یہ جو ہے نا ہم پک کرتے رہتے ہیں یا کمینکیشن انٹرسیپٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے کوئی سپیسیفک یہ نہیں ہے انفرمیشن کے کسی یا یہ سپیسیفک ٹارگٹ کے حوالے سے یہ انفرمیشن نہیں ہے یہ ایک عمومی جو ہے وہ انفرمیشن ہوتی ہے تو چونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے انٹیلیجنس کے کام کا تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے ذرا بتائیے کہ یہ جب بات ہوتی ہے چیٹر کی یا انٹیلیجنس انفرمیشن کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ایک تو میرے خیال انٹیلیجنس انفرمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ وہاں پر ان کی آرگنیزیشن میں کوئی آپ کا آدمی ہو جو آپ کو صحیح انفرمیشن دے اس طرح کی انفرمیشن کی یہاں سے دس ستمبر کو دس آدمی چل پڑے ہیں اور وہ جائیں گے ان کے ٹارگٹ صحیح ہمیں اتنا نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی ائر فورس کی کسی انسٹالیشن کو وہ کرے اور ان کے پاس ہاتھی آرمی ہے سب کچھ ہے اور ایک ہے انیلیسز انیلیسز یہ جو کہ ہم نارملی سنتے ہیں کہ دیکھیں میں ادھر آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں کہ جب آپ ضرب عذب کریں گے تو فوجی انسٹالیشن سیویلین ان کے خلاف دھماکے شروع ہو جائیں گے وہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو میں تو اس کو انٹیلیجنس انفارمیشن بانتا ہوں کہ جو کہ آپ کا ایک اندر سورس ہو جو کہ وہاں سے بتائے ورنہ باقی یا آپ انٹرسیپٹ کرے یا ان کی کمیونیکیشن کو کمیونیکیشن میں بعض دفعہ وہ آپ کو ڈیسیو کرتے ہیں جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ القاعدہ والوں نے دوہزار گیارہ بارہ میں بائی ڈیزائن انہوں نے ایسی کمیونیکیشن کی کہ ہم پاکستان کو اڑا دیں گے کراچی میں کنوب چلا جائے گا فلاں ہو جائے گا اگر آپ لوگ نورت وزیرستان آئے تو وہ انہوں نے بائی ڈیزائن کی تاکہ ان کے اوپر بہنچ پڑے اگر آپ ہر وقت یہ ان کو اس طرح کے تھرٹ کے متعلق وان کریں گے کہ جی حملہ ہوگا یہ ہوگا اور وہ نہ ہو تو ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ جو وہاں پر ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں جی اس طرح کی اطلاعات یہ دیتے رہتے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی تو چانس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائے لیکن چونکہ یہ ابھی ایسا ماحول ہے کہ جب ضرب عذب دیکھیں جی ان کی ایبیلیٹی کو تو بہت ان کی صلاحیت کمزور ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہاں سے ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اس میں انوال تھے جن کی ڈیڈ باڈیز تھی یہ زیادہ تر ہوں گے قبائلی باڑا یا خیبر ایجنسی کے لوگ ہوں گے چونکہ اس کے یہ نزدیک ہے تو ہم جو یہ انہوں نے کہا کہ جی زیادہ صاحب نے کہ ان کے ہمدرد ہیں ان کے ہمدرد ار جگہ موجود ہے آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں اچھا برگر صاحب ایک توقف کیجئے اس طرف ہم جاتے ہیں میں ذرا تھوڑا سا واپس اگر آپ کو لے کے جاؤں یہی انٹیلیجنس انفرمیشن اور انیلیسس کے حوالے سے اب اس میں ایک اور بھی چیز جو کہ انٹیلیجنس انیلیس کرتے ہیں اس کا تعلق ہے کہ آپ کے پاس کچھ عمومی انفرمیشن ہے پھر اس عمومی انفرمیشن سے آپ کچھ جو ہے پیٹنز جو ہے وہ ایمرج ہوتے ہیں اور ان پیٹنز کی بنیاد کے اوپر کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی جو ہے وہ صاف سلیٹ تو نہیں ہے اس میں پیچھے کافی ساری انفرمیشن بھی ہے انٹیلیجن سٹرپس بھی ہیں بہت سی چیزیں ہیں کہ جس سے پیٹنز جو ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں تو ان پیٹنز کی بنیاد کے اوپر بھی تو آپ جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں نا ہم بالکل اس کے اوپر بھی کرتے ہیں اور یہ جو بھی میرے خیال انسیڈنٹ ہوئے بھی کے پی میں اور دوسرے خبر پختونخواہ میں اور دوسرے صوبہ میں بھی ہو سکتا ہے ایک نظام ہے یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں پندرہ دن بعد یا سات دن بعد ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے یہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اور جس کے پاس ہو تو پھر اس کے مطابق یہ وہ بناتے ہیں کہ کیا کیا جگہ ہیں جہاں پر ہو سکتا ہے اس انسیڈنٹ میں میرے خیال دس دن پہلے ایک انہوں نے ایک الیرٹ ایشو کی تھی کہ جی یہی علاقے جو کس سے زیادہ سنسیٹیف تھے جہاں پر وہ لوگ آنی سکتے تھے تو یہ پیٹن سے بھی آپ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے شہر میں آئیں گے کہاں پر وہ جائیں گے کیا وہ چاہیں گے ان کا مقصد کیا ہوگا امپیکٹ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی تک ختم نہیں ہوئے یہ جو آپ لوگ روزانہ سنتے ہیں کہ جی کمر ٹوٹ گئی تو ہماری کمر ابھی تک ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو وہ اپنے لئے ایک میڈیا کے ثرو گین کرتے ہیں نہیں نہیں بلکل اس میں یہ ایک بہت اہم چیز ہے زیادہ سنساہب جو میں دوبارہ اگر تھوڑا سا اسی طرف آؤں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا ایک تو ہمارا ظاہر ہے ٹیکٹیکل اوپریشنل لیبل ہے اور اس کے اوپر جو ہے زربی عصب کے حوالے سے اس کے اوپر جو شہروں میں جو ہے انٹیلینس بیس جو کاربائیاں ہوئی ہیں اس میں نیشنل ایکشن پلان میں بھی کچھ اہداف جو ہے وہ ہم نے مقرر کیے ہیں وہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پہ بہت ضروری ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ فائر فائٹنگ کے ساتھ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تمام ٹیکٹیکل اوپریشنل سطح کا ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ پولٹیکل سٹیٹیجک سطح کے ساتھ بھی ہے اور وہ پولٹیکل سٹیٹیجک سطح جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے تعلقات جو افغانستان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اب ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ بدقسمتی سے وہ جو تعلقات تھے ان کے اندر ایک ڈپ جو ہے وہ دوبارہ آیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم وہ جو پولٹیکل سٹیٹیجک لیبل ہے اس کی جو جو فیکٹرز ہیں اس کی جو امپیریٹیوز ہیں ان کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھیں دیکھیں بہت ضروری ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان اور افغانستان کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا تھرٹ کا سامنا ہے وہ ایک مشترکہ ہو گیا ہے اب مشترکہ اس لحاظ سے ہوا ہے کہ جو بورڈر جو ہے آپ کی تقیباً نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ویسے بھی اتنا بڑا علاقہ ہے تو اس کو جو ہے آپ کے اس قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اصل مسئلہ یہ آتا تھا کہ پہلے ایک تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید دونوں ممالک میں دو تعلقات بہتر ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی مشترکہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک طریقہ تھا لیکن اب جو ہے ایک مسئلہ اور زیادہ شرید ہو گیا ہے کہ جو ہمارے تعلقات بہتر ہونے کی طرف گئے تھے وہ پھر ایک حد تک نیچے کی طرف آئے ہیں اب یہی مسئلہ جو آتا ہے کہ یہ کہ آپ کے جتنے بھی مطلب یہ کہ نورس ویستان میں اگر آپریشن ہوا ہے یا آپ کے تیرہ میں یا خیبر ایجنسیز میں ہوتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ کروس کر کے وہ افغانستان چلے آتے ہیں لیکن اگر ان کو روکا وہاں سے نہیں جائے یا ان کو ایک لحاظ سے اسپیس مل جاتی ہے کہ وہاں سینکچوریز بنا لیں اور وہاں سے اپنی کاروائی کریں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہی بات جو ہے وہ افغانستان کو بھی ہماری طرف سے شکایت یہ رہی ہے کہ آپ کے طرف سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے حملے کرتے ہیں دیکھیں یہ چیز اب زیادہ شدت کی طرف آتی جاری ہے بیچ میں کم ہوئی تھی بیچ میں ایسا معلوم ہوتا کہ تعاون بڑھے گا لیکن اب بہت خطرناک صورتحال بنتی بھی جاری ہے مجھے تو لگتا یہ ہے اچھا عزائد صاحب ایک اس میں سوال اور اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ الزام کے ہماری طرف سے لوگ جو ہے وہ افغانستان میں جاتے ہیں یہ تو بہت عرصے سے لگ رہا ہے اور یہ جب یو ایس نیڈو آئیس آئیف ٹروپس سے اس وقت بھی یہ لگتا تھا لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک سٹیڈ پارٹمنٹ کی ایک کانفرنس کے دوران یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں ظاہر ہے وہ کسی وقت جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف بھی آئے ہیں تو بورڈر اتنا پورس ہے کہ جب وہ مغرب سے مشرق کی طرف آتے ہیں تو آپ لوگ ان کو نہیں روک سکتے اور جب وہ مشرق سے واپس مغرب کی طرف جاتے ہیں تو ہم ان کو نہیں روک سکتے لیکن مدہ جو ہے وہ سارا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ڈال جاتا تھا حالانکہ یہ تو ایک مشترکہ ذمہ داری ہے لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ دونوں چیز ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم سینکچوریز کی بات کرتے ہیں یا بیس کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو ایک مدد ملتی ہے ان کو ایک لوجسٹک سپورٹ مل جاتی ہے کاروائی کے لیے لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہی کا وہی آتا ہے کہ یہ جو کاروائی کروس بورڈر ہوتی ہے اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ اس علاقے میں آپ کے پاس وہاں پہ نیٹورک موجود نہ ہو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جو جائیں گے تالبان وہ جو ہیں وہ تبہ ہم افغانستان میں جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں دیکھیں وہاں یہ بھی ہم کے سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہاں پہ خود احلات بھی ایسے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ شدت آئی ہے ایک حد تک جس کو میں کہتا ہوں کہ جو سینکچوریز جو ہیں ایک روس بورڈر سینکچوریز جو ہوتے ہیں وہ ایک حد تک مدد کر سکتی ہیں لیکن اصل مسئلہ جب آتا ہے کہ جب تک اس علاقے میں آپ کا جو ہے نیٹورک نہ موجود ہو آپ کی سپورٹ بیس موجود نہ ہو تو وہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پر الزام کی تو وہی اصل مسئلہ بن کے آتا ہے کہ ٹھیک ایک حد تک تو یہ بات کہی جا سکتی ہے افغانستان میں یہ جو اکثر ہم پر الزام رکھتا ہے وہ خود اس بات کو ڈینائل میں ہے کہ خود افغانستان میں بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہاں پر کاروائی کرتے ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں ایک میں نے وقفہ لینا وقفہ کے بعد اس گبتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بلا کیس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بڑا بیر میں پی اے ایف کے کیمپ کے اوپر ریزیڈنشل کوٹس کے اوپر جو آج حملہ ہوا جس میں چودہ دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بیڑا صد منیر زائد حسین صاحب سے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں شوکت خٹک صاحب جو کہ ہمارے بیورو چیف ہیں بہت ہی منجھے ہوئے صحافی ہیں ان معاملات کو بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں جب سے یہ مسئلہ شروع ہوا شوکت صاحب اسلام علیکم شوکت صاحب آج تو خیر آپ لوگ سارا دن ہی بھاگ دوڑ کرتے رہے ہیں اور آپ نے آج جی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ تھی اس میں بھی شرکت کی تو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ ایک تو بڑا بیر کی جو لوکیشن ہے اور پھر پچھلے سات آٹھ سال سے یہ جو پورا ایک پیچ ہے پشاور کوہٹ روڈ کا بڑا بیر سے نیچے متنی اور بلکہ وہ جو کوہٹ ٹنل ہے وہاں تک یہ خاصا خطرناک رہا ہے اور یہ بڑا تحصیل کے ساتھ جو ہے چونکہ اس کا لگتا بھی آ جا کے تو وہاں سے بھی انگریس ہوتی رہتی ہے تو یہ آج کچھ پتا چلا کہ یہ لوگ کس طریقے سے آئے کیا یہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آئے ان کو احتیار یہاں سے یہاں سے فرام کیے گئے یہ کس علاقے سے انہوں نے انگریس کیا کیا اطلاعات کیا ہیں یہ یہی سوال جو ڈی جی آئی احتیار ہے ان سے بھی کیا گیا ان کا یہی کہنا تھا ڈائریکٹلی ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں افغانستان سے آئے ہیں پورا پورا منصوبہ افغانستان میں بنایا گیا وہی سے پلائن وہاں پلائن بھی کیا گیا کنٹرول کیا گیا اور ایکزیکیوٹ کیا گیا یہ الفاظ ان کی جانب سے استعمال کی گئے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً ان دشت کرنے کے ہمدرد یہاں پر موجود ہے جن کو پیچھ کرنے کیا بھی کوشش کی جائے گی یہ جو علاقہ ہے پورا سکین کیا جائے گا جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ پورا خطہ جو ہے یہ پورا پیچ جو ہے کوہات سے لے کے پشاور تک جس میں مطمئنی بڑبیر اور درہ دمخیل اور جو ایف آر کے علاقے ہیں یہ انتہائی سنسیٹیف رہے ہیں دہشتگردوں کے یہاں پر مراکز رہے ہیں ان کے خلاف اپریشنز بھی ہوتے رہے ہیں لیکن اس سارے جو ضربیاصف کی کاروائی شروع ہوئی یہ خیبر ایجنسی میں آپریشن شروع ہوئے اس کے بعد یہ سلسلہ کچھ کم ضرور ہوا لیکن لوگوں کی موجودگی اس ایریا میں رہی ہے ڈی جی ایش پی آر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دہشتگردائیں ہیں چونکہ یہ بیس کیمپ جو بڑبیر کا ہے یہ بالکل روٹ کے اوپر ہے یہاں پر عام لوگوں کی عبادی ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ٹریفیک کے ہاں روٹین میں آتی ہے تو یہ لوگ آئے وہاں پہ گیٹ کے سامنے انہوں نے گاڑیا روکی ہے اور وہیں سے فائرنگ کرتے ہوئے راکٹ کے راکٹ لانچرز کے ذریعے راکٹ فائر کرتے ہوئے ہینگ انیٹ فائر کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں تو یہاں تک پہنگنا شاید اتنا زیادہ ان کے لئے مشکل نہیں تھا بوجود اس کے کہ پولیس کی کئی چوکیا خصوصاً اس کے لاغ روٹ پہ جہاں پہ یہ بڑا بیر کیمپ ہے کافی چوکیا بھی ہے پولیس کی اطراف میں بڑی تعداد میں یہاں پہ پریزنس بھی ہے ڈپلائیمنٹ ہے پولیس کے کردار کے حوالے سے بھی سوال ہوا انہوں نے کہا کہ ابھی میں کچھ وضاحت سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی جانب سے کوئی غفلت برتی گئی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا لیکن بہرحال جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا آپریشن شروع ہوا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے اس آپریشن کے دوران کافی سپورٹ کیا ہے اچھا اس میں ایک دو اور سوالات اٹھتے ہیں شوکت خردک صاحب ایک تو یہ حیات آباد کی طرح روڈ جاتی ہے اس کے پر بھی چیک پوائنٹس ہیں پھر جو رنگ روڈ سے جس وقت یہ ملتی ہے وہاں پہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے وہاں پہ بھی چیک پوائنٹس ہیں لیکن جیسے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ یہ لوگ افہانستان سے آئیں اب جو پولیس کی جو جو ذمہ داری ہے وہ بندوبستی علاقے تک جا کے ختم ہو جاتی ہے یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ مطنی کی جو چیک پوست ہے جس کے اوپر اتنے حملے ہوئے باڑے کی طرف سے لیکن پولیس جو ہے وہ ظاہرہ باڑے کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وہ وہی پہ جو آنا وہ ہولڈنگ آپریشن کرتی ہے تو اس میں میرے خیال میں پولیس کے حوالے سے سوال اٹھانا بھی تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پولیس کے مسائل کیا ہیں کہ لوگ جو ہے ان کی سینکٹریز جو ہیں وہ بندوبستی علاقے سے باہر ہیں اور پولیس جو ہے وہ بندوبستی علاقے سے آگے جا نہیں سکتی یقینا پولیس پہ اس طرح کی ڈائریکٹ رسپانسیبیلیٹی تو نہیں میرے خیال میں ڈالی جا سکتی کیونکہ اگر سارت سے پشاور تک آیا جائے تو بیچ میں آرمی کے ڈپلائیمنٹ ہے ایف سی کے ڈپلائیمنٹ ہے اس کے بعد جا کے پولیس کے پولیس کرو جاتی ہے جو جنرل باجوہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ سارت پار سے آئے ہیں تو یقینا مختلف ذریعے سے مختلف فراسطوں سے یہ اندر داخل ہوئے ہوں گے یقینا ویپن ان کے پاس شاہد اس وقت اتنا نہ ہو کہ ان کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے لیکن جا سب یہ سوال بارہا پولیس کی کرکردگی کے حوالے سے اٹھائے ضرور جاتا ہے کہ عام لوگ اگر معمولی سے بھی کوئی چیز اپنے ساتھ اٹھائے کے لے جائے عام ایون کے لائنسنس جو جن کی پسٹول کے لائنسنس ہے ویپن کے لائنسنس ہے وہ بھی اگر آپ کے ساتھ ہو تو نہ صرف پولیس آپ کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے بلکہ تنگ بھی کرتی ہے وہاں پہ تو پولیس کو یہ ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے لیکن جب اس طرح کا اٹھائک ہوتا ہے جس طرح ایٹیس کا اٹھائک ہوا چیز ساتھ پولیس کی چیک پوسٹوں سے ہو کے وہ لوگ گزرے تھے اگر یہ اٹھائک دیکھا جائے چیز ساتھ سے زیادہ ایسی چیک پوسٹے راستے میں آتی ہے بلکہ بیس کی قریب ہی ایک دو چیک پوسٹے ہیں جن کو پراس کر کے آپ کو بیس کی طرح پہنیا ہوتا ہے تو ایسے میں ضرور پولیس کے کار کر دیگی بھی پر سوال اٹھتا ہے کہ ان کی موجودگی میں لوگ اتنا ہیوی ویپن کیسے اندر لے گئے خود کچھ جیکٹ پہنے ہوئے لوگ کیسے داخلے شوکت خڑک صاحب یہاں پہ تھوڑا سا رکی ہے لیمی ٹیک دس ٹو بریگڑر آسد منیر بریگڑر صاحب آپ کی پی کی پولیس کے ساتھ جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کافی سارے آپ نے ان کو قریب سے دیکھا ان کی کار کر دیگی یہ جو شوکت خڑک صاحب بات کر رہے ہیں جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کو آپ کس رہا دیکھیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ یہ افغانستان سے آئے تو افغانستان سے آنے کا راستہ یا ممن ایجنسی ہے ننگرہار جو پشاور کے لئے یا خیبر ایجنسی ہے ایف آر جو درہ سے بھی آئیں گے وہ بھی خیبر ایجنسی سے ہوتے ہوئے آئیں گے کیونکہ درہ افغانستان کے ساتھ باورڈرنی یا نئی ایف آر پشاور کا ہے تو جب وہ وہاں سے خیبر سے آتے ہیں تو بہت تھوڑا سا راستہ ہے جو کہ پولیس کے کنٹرول میں ہے جب فرض کہ وہ باڑے کی طرف سے آتے ہیں یا یہ جو ملوٹ ہے جب بلکل متنی کے ساتھ وہاں سے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے راستے میں ایک ہی پولیس چیک پوست آئی ہو لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جب اس کی ڈیٹیلز آئیں گی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہ بیٹھ کر آگے یہ پہلے سے آئے ہوں گے افغانستان سے کنٹرول ہوا ہوگا انہوں نے بھیجا ہوگا کسی نے یہاں پر ان کا جو ہوگا فیسلیٹیٹر ہوگا جس نے بتایا ہوگا کہ یہ اس ٹائم ہے جو ہے نا رش ہوتا ہے آپ آئیں گے یہ چیکنگ نہیں ہوتی فلان جگہ چیکنگ نہیں ہوتی تو یہ سارا ہوا ہوگا لیکن چونکہ ان کو مختلف جگہوں پر ڈیپلائی کیا ہوگا یہ ڈیپلومیٹک میں بھی ہیں فلان جگہ بھی ہیں یہ اگر ان کی پوری پلٹونیں لگی ہوئی ہو اور ان کے پراپر بنکر بنے ہوئے تو یہ ان کا کام ہے نہ یہ پولیس کا کام ہے نہ یہ فرنٹیئر کور کا کام ہے لیکن وہ تو بہت ساری اور ڈیوٹیاں دے رہے ہیں نا اور اس کے بارے میں تو بات بھی ہوئی ہے کہ کنسٹیبلری جو ہے وہ آپ کو فرنٹیئر کنسٹیبلری کے بندے آپ کو کراچی میں بھی اسلامباز میں بھی ڈیوٹیاں دیتے ہوئے مل جائیں گے لیکن ظاہر صاحب صاحب یہ جو اب یہ تو واقعہ ہو گیا ظاہر ہے اور اس کا ریسپونس جو ہے وہ پہلے سرپرائز کے بعد جو ہے وہ ریسپونس بھی جو ہے وہ بہت اچھا تھا کوارڈنیٹڈ تھا انٹیگریٹر ٹیرڈ ریسپونس تھا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے دہشتگردوں کی قوت کو اس حد تک کم کیا ہے کہ وہ ہائی ویلیو ہائی سیکیورٹی ٹارگٹس کی طرف نہیں جا سکتے تو پھر ظاہر ہے اب ان کے اہداف جو ہے وہ سوفٹ ٹارگٹس ہوں گے اور سوفٹ ٹارگٹس کو جو ہے وہ ونرابل ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن فرام کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے تو ایک تو مصبت چیز ہوئی کہ ان کی جو ہے صلاحیت کو کم کیا گیا ہے دوسری طرف جو منفی اثر اس کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب وہ اپنے حدف وہ تلاش کریں گے جو کہ سوفٹ ٹارگٹ ہے اس میں سیویلینز کی کیایولٹیز بڑھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی ممکن بات ہے دیکھیں ایک تو یہاں پہ جو بات ہے ان کے دو جو میں خیال مقصد تھے وہ تو پورے ہوئے نا ان کے ٹیرسٹوں کے ایک تو یہ تھا کہ سوفٹ ٹارگٹ ہے اس لحاظ سے ہے کہ یہ بیس نہیں ہے اس لحاظ سے جو ہے جو پہلے کامرہ میں اٹیک ہوا تھا یا اور ائر بیسس میں ہوا تھا تو اس لحاظ سے اس میں سیکیورٹی کا لیول اتنا نہیں ہوگا جتنے کے دوسرے بیسس پہ ہوتا ہے ایک تو یہ بات ہی دوسری بات یہ تھی کہ لیکن اس کا جو حملہ ہے وہ ایک ہائی پروفائل بن گیا اس کی نویت اس قسم کی بن کے آئی کہ جیسی خبر آتی ہے وہ تو یہی آ رہی ہے کہ بڑا بیر کے ائر بیس پہ اٹیک ہو گیا تو یہ مقصد انہوں نے جو کرنا تھا ان کا کہ ایک لحاظ سے یہ پیغام دینا کہ وہ اس قابل ابھی بھی ہیں کہ حملے کر سکتے ہیں بڑے اعداف پہ تو وہ ایک حد تک کنوے ہوتا ہے ان کے لحاظ سے دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں یہ اس کو تو بھی میں سمجھتا ہوں اس حملے کے ساتھ یہ نہیں دیکھا جائے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اسی طرح ان کی کیپیبلیٹی برقرار ہے جو کہ آج سے سال بھر پہلے تھی وہ نہیں ہے ابھی بھی یہ آپ کو بہت بڑا حملہ ہے یقین طور پہ اس میں کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پہ اگر دیکھایا ہے تو ایک کوئک رسپانس بھی ہوا ہے اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو تھے وہ لوگ نہتے لوگ تھے صرف ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ سیویلین کے کٹیگری میں آ سکتے ہیں وہ لوگ تو ایک تو ٹھیک ہے کیویلٹی زیادہ ہوئی ہیں لیکن وہی میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو دوبارہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اب یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ سیکیورٹی جب کہتے بھی ہے چیک پوائنٹس بھی بناتے ہیں ایک تو پریس والے جو ہیں ان کو بہت زیادہ الزام ہم نہیں دے سکتے ہیں اس رہ سے نہیں دے سکتے ہیں کہ جو ان کی اپنی ٹریننگ اور اپنی صلاحیت ہیں ایک تو اس کی بات بھی دوسری بات جیسے برگرے صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جب آپ جو ہیں ایف سی کے کپڑوں میں کانسٹروری کے کپڑوں میں تو پھر تو آپ تو پہلی ان کو جانے دیں گے تو پھر ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں بدکس منزی سے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ بگرہ اصد منیر زائد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس کے علاوہ شوکت خٹک صاحب جنہوں نے ہمیں تفصیلات دیں آج کی پریس بریفنگ کے حوالے سے اور جو زمینی حقائق ہیں اس کے حوالے سے اس میں ایک دو چیزیں جو حاصلے گفتگو ہیں ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس کی نویت اس قسم کی ہے کہ اس میں اس طرح کی کامیابی کی توقع کرنا آئندہ کئی سالوں تک وہ ناممکن ہوگا کہ بلکل جو ہے دہشتگردوں کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی قوت کو اور صلاحیت کو اس حد تک ضرور بڑھانا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ زیادہ حملے جو ہے ان کو ان کی روک تھام کر سکیں حملے کے آغاز سے پہلے یعنی پری ایمٹ کر سکیں اس کو اور اگر قوت جو ہے وہ کم ہم نے کی ہے اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہارٹ ٹارگٹس ہیں ان کو انگیج کرنا مشکل ہے تو پھر ظاہر ہے وہ سوفٹ ٹارگٹس کی طرف جائیں گے اور سوفٹ ٹارگٹس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سپیکٹیکل جو ہے وہ کریئیٹ کریں اور وہ سپیکٹیکل جو ہے جیسے کہ عزائد صاحب کہہ رہے تھے اور بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بھی جو زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں وہ ان لوگ کی ہوئی ہیں جو کہ بلکل نہرتے تھے اس حوالے سے آپریشن کی جو نویت تھی جو فائر فائٹنگ کی نویت تھی اس میں سیکیورٹی فورسز کا پلہ جو ہے وہ بہت بھاری رہا ان دہشتگردوں پہ لیکن اس کے باوجود جو مغرب میں ہمارے ہو رہا ہے افغانستان اور بلکہ مشرق بستہ میں وہاں پہ جس طرح کی حالات جو ہے وہ بن رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا پڑے گا اور ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا آج کی پروگرام کا بات ختم ہوا پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ my heart goes out to all those جو کہ آج شہید ہوئے اور خاص طور پہ وہ نوجوان کپتان اسمتیار بخاری عید بھی آنے والی ہے اور میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم یہ یاد رکھیں کہ بہت سے گھر جو ہے اس ملک میں ایسے ہیں جو کہ شاید عید نہ منا رہے ہیں خدا بات دیکھیں ان کے خلاف بھی اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ آپ کا بہت حد تک جو ہے وہ قابو سے باہر رہے گا اور جو بھی آپ نے گین کیا ہے ٹرائبل ایڈیاز میں وہ بھی آپ کھو سکتے ہیں اس نکتے پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اب تک کی جو بات ہوئی اس میں ایک دو چیزیں بلکل واضح ہوئی ہیں ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضربع عزب جو ہے وہ ابھی ایک آن گوئنگ آپریشن ہے اور اس نے اپنے تمام اہداف ابھی تک حاصل نہیں کی ایک تو یہ ایک اہم چیز ہے دوسری چیز کا تعلق اس بات سے ہے کہ کامیابی کا جو میار ہے اس طرح کی جنگ میں وہ بین و ریاستی جنگ کے کامیابی یا شکست کا جو میار ہے اس سے مختلف ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور تیسوی بات جو ہے وہ جو کہ وقفے کے بعد ہم کریں گے اس کا تعلق جو ہے وہ انٹیلیجنس آپریشنز اور پریمشن کے ساتھ ہے بڑا حافظ بیر بیلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں بڑا بیر میں جو پاکسن اے فورس کے کیمپ پہ ریزیڈنشل کوارٹس پہ جو آج حملہ ہوا اور جس کے نتیجے میں انتیس قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی چودہ دہشتگر جو ہے ان کو بھی جہانم واصل کیا گیا بڑا منیر سر اس میں آج ڈی جی آئی سپی آر نے بات کی چیٹر کے حوالے سے بھی کہ یہ جو ہے نا ہم پک کرتے رہتے ہیں کمیونکیشن انٹرسیپٹس ہوتے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے کوئی سپیسیفک یہ نہیں ہے انفرمیشن کے کسی یا یہ سپیسیفک ٹارگٹ کے حوالے سے یہ انفرمیشن نہیں ہے یہ ایک عمومی جو ہے وہ انفرمیشن ہوتی ہے تو چونکہ آپ کا اتنا تجربہ ہے انٹیلیجنس کے کام کا تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کے لیے ذرا بتائیے کہ یہ جب بات ہوتی ہے چیٹر کی یا انٹیلیجنس انفرمیشن کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے how does this work بات یہ ہے کہ ایک تو میرے خیال انٹیلیجنس انفرمیشن وہ ہوتی ہے جو کہ وہاں پر ان کی ارگنیزیشن میں کوئی آپ کا آدمی ہو جو آپ کو صحیح انفرمیشن دے اس طرح کی انفرمیشن کی یہاں سے دس ستمبر کو دس آدمی چل پڑے ہیں اور وہ جائیں گے ان کے ٹارگیٹ صحیح ہمیں اتنا نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی ائر فورس کی کسی انسٹالیشن کو وہ کرے اور ان کے پاس ہاتھی آرمی ہے سب کچھ ہے اور ایک ہے انیلیجنس انیلیجنس یہ جو کہ ہم نارملی سنتے ہیں کہ دیکھیں میں ادھر آپ کے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بول سکتا ہوں کہ جب آپ ضرب عزب کریں گے تو فوجی انسٹالیشن سیویلین ان کے خلاف دھماکے شروع ہو جائیں گے وہ میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو میں تو اس کو انیلیجنس انفرمیشن بانتا ہوں کہ جو کہ آپ کا ایک یو ٹو سپائی پلینز کی جو فلائٹ ہو دی تھی پشاور ایر بیس سے اور یہ معاملہ انیس سو ایکسٹ تک چلتا رہا اور انیس سو ایکسٹ میں انہیں ایک یو ٹو سپائی پلین جو ہے جس کو کہ کیپٹن گیری پاورز چلا رہا تھا اس کو شوٹ ڈاؤن کیا اور کیپٹن پاورز کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد یہ بیس یہ سٹیشن رہا لیکن بنیادی طور پہ اس کا کام جو جس کام کے لیے یہ بنایا گیا تھا وہ کام جو تھا اس میں وہ ختم ہو گیا اور یہ فائنلی جو ہے نائنٹین سکسٹی نائن میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا مکمل طور پہ یہ دوبارہ استعمال ہوا اسے یہاں پہ افغان اور جو باہر سے آئے وے مجاہدین تھے ان کو ٹوین کیا جاتا تھا اور سی آئی اے کی مدد بھی تھی اس کے اندر لیکن اس کے بعد سے یہ بنیادی طور پہ پاکسن ایف فورس جو ہے وہ اپنے کچھ پرسنیل کی ریزیڈنس کے طور پہ ریزیڈنشل کوارٹس کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے بڑ بیر کو یہ کوئی تقریباً سات کلومیٹر جو ہے پشاور کی رنگ روڈ سے اگر آپ کو ہارٹ کی طرف آئیں تو تقریباً کوئی سات کلومیٹر جنوب میں یہ ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ خاصہ پچھلے سات آٹھ سال میں یہاں پہ بہت سے حملے ہوئے ہیں بڑ بیر میں مطنی میں کیونکہ یہ مغرب کی جانب سے ایٹ ابٹس بڑا تحصیل خیبر ایجنسی اور وہاں سے انگریس جو ہے وہ ہونا بہت آسان ہے بہرحال آج کی حملے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے ہیں کہ یہ لوگ کیسے وہاں تک پہنچے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق انہوں نے فرنٹیر کنسٹیبلری کی بردیاں پہنی ہوئی تھی فرنٹیر کنسٹیبلری جو ہے وہ ایک فورس ہے which is different from فرنٹیر کور تو یہ بھی ایک جو ہے آج تھوڑا سا گڑ بڑ ہوتی رہی کہ یہ فرنٹیر کور کل کی بردی تھی یہ فرنٹیر کنسٹیبلری کی بردی میں جو ہے which is a simple expedient تو کہ ظاہر ہے چیکنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اس طریقے نہیں ہوتی اگر آپ نے بردی پہنی ہو کچھ اطلاعات کے مطابق ان کے پاس جو ہے کوئی جالی شناختی کارڈ بھی تھے وہ ابھی تک confirm نہیں ہوا جو سوالات ہیں اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے بلگڑا بلگڑا صاحب میں آپ سے شروع کروں جو بات ہو رہی تھی آج پر اس کانفرنس میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا دو تین سوال جو ہیں وہ اہم ہیں ایک کا تعلق اس بات سے ہے کہ ضرب عزب کی کامیابی اگر ہوئی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک عام سوال اٹھایا جا رہا ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے چیک پوائنٹس ہیں خیبر پختون خواہ میں تو ان چیک پوائنٹس پہ کسی جگہ پہ جو ہے ان کو چیک کیوں نہیں کیا گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں بیلا کی اس نشست میں ہم بات کریں گے آج جو حملہ ہوا دہشتگردوں نے بلڈ بیر کیمپ کیوں ہے جو کہ پاکسن ایف فوس استعمال کرتی ہے ریزیڈنشل کوارٹلز کے طور پہ اس کے اوپر یہ حملہ کیا اس حملے کے نتیجے میں چودہ دہشتگرد مارے گئے لیکن انتیس جو افراد ہیں انہوں نے بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے شہید ہوئے وہ جس کے اندر تئیس جو ہیں وہ پاکسن ایف فوس کے پرسنل تھے اور تین جو ہیں جن میں تین آرمی کے جن میں ایک آفسر کیپٹن اسفندیار بخاری اور ساتھ دو جو ہے وہ سولیس اور اس کے علاوہ جو ہے تین سیویلینز جو ہیں ان کی بھی شہادت ہوئی اس کے علاوہ سیکیورٹی فوسز کے تقریباً دس کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے یہ حملہ جو ہے اس کے حوالے سے آج آپ سارا دن آپ کے انفرمیشن آتی رہی دیکھتے رہے آپ اس کے حوالے سے اور بہت سے سوالات جو ہے وہ بھی اٹھائے گئے ڈی جی آئی اس پی آر میری جنل آسم بھاجوا نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی جو منصوبہ سازی تھی وہ افغانستان میں ہوئی اور یہ حملے کے دوران افغانستان سے ان کو کنٹرول بھی کیا جا رہا تھا یعنی ان کے ہینڈلز جو تھے وہ افغانستان میں تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو سیکیورٹی فوسز کا جو رد عمل تھا وہ بہت تیز تھا اور وہ جو انہوں نے ٹرم استعمال کی انٹیگریٹڈ انٹیرڈ اور اس کے اندر جو ہے وہ جو لائٹ کمانڈو بیٹیلین کے ایلیمنٹس بھی تھے اس کے اندر کچھ ایس ایس جی کے بھی ایلیمنٹس تھے اس کے علاوہ ڈیفنس سروسز گروپ کی جو ہے جو ایلیمنٹس وہ بھی تھے پولیس کے ایلیمنٹس بھی تھے تو یہ ایک ریسپونس جو تھا یہ خاصہ تیز تھا لیکن چونکہ اس طرح کے حملوں میں ہمیشہ ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے حملہ آور کے پاس اس لیے حملہ آور جو ہے وہ اپنے شروع کے جو ان کے منصوبہ تھا اس میں وہ کامیاب ہوئے آپی جیز انہوں نے استعمال کیے ایک منیٹس استعمال کیے ظاہر ہے سوال ٹریفل سی ان کے پاس تو پہلا حملہ رد عمل کے آنے تک اتنی دیر تک جو ہے وہ خاصے لوگوں کو شہید کر چکے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھنے والے تھے یا وضو کر رہے تھے بلٹ بیر جو ہے یہ ایک اس کی ایک تاریخ بھی ہے اور اس کو ایک زمانے میں پچاس کی دہائی میں بلکہ نائنٹین ففٹی نائن میں یہ مکمل ہوا اور اس کو استعمال کرتے تھی یونائٹ سٹیٹس اے فورس اور سی آئی اے اس کو سگنل انٹیلیجنس کے لیے استعمال کرتی تھی اور یہاں سے یہ کمیونکیشن سینٹر تھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں ضرب عزب تو کامیاب ہے لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا اس کے ساتھ شیوال بھی ابھی رہتا ہے اس کے بعد کچھ جگہ تیرامے بھی ہیں اور تھوڑے بہت اور اگزئی جنسی میں لیکن اس کی کامیابی اس طرح ہے کہ آپ پچھلے سال کے پشاور میں جو اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے نمبر دیکھیں اور اس سال کے دیکھیں تو میرے خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ فرق آیا ہے بہت زیادہ کم ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پوچھا کہ جو یہ لوگ تھے کہ یہ آئے کیسے یا انہوں نے جو ہے نا کون سا طریقہ استعمال کیا تو میرے اپنا خیال ہے مجھے کوئی انفورمیشن نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آج آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو کر کے آ کر کسی جگہ پر آم آم ٹھیرے ہوئے ہوں اور وہ اس وقت آنام دور یہاں سے ان کو یہ آئی ڈیز اور راکٹ لانچر پہلے سے آم موجود تھے اور ان کو دی ہوئے ہوں یہ علاقہ آپ دیکھیں بڑا بیر جو ہے نا یہ اس کے ساتھ باڑے کے علاوہ درہ بھی درہ آدم خیل بھی بہت نزدیک ہے اور اس کے ساتھ پھر افار پشاور کا بھی کچھ حصہ وہ آم لگتا ہے تو یہ تین طرف سے قبائلی علاقوں میں گھرا ہوا ہے تو یہاں پر پہلے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کی بس پہ بھی فائرنگ اگر آپ کو یاد ہو ایک حملہ ہوا تھا جو ان کے لوگوں کو لے کر آرہا تھا بیس کی طرف تو اس کے اوپر یہ حملہ جو ہے چونکہ آپ نے کہا انیشیٹیف ان کے پاس ہے لیکن شروع میں انہوں نے کیا ہے انہوں نے آئی ڈیز استعمال کی انہوں نے راکٹ لانچر استعمال کی اور یہ جو پہلے گارڈ مارے ہوں گے اندر چلے گئے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہماری ریاکشن فورس تھی جو کور والی انہوں نے تو ٹائم لیا ہوگا یہ جو کوہارٹ روڈ ہے یہ ایک گنجان علاقہ اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایف کا اپنا بھی کوئی ارینجمنٹ تھی کوئی سسٹم تھا ان کی بھی ایک فورس تھی تک یہ کوئی تری ایکشن فورس نہیں آئی تو انہوں نے نقصان کیا ہے اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ ٹارگٹ اس لیے سیلیکٹ کیا ہوگا کہ ائر فورس جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن کر رہی ہے اور بہت زیادہ کیجولٹی وہ سمجھتے ہیں کہ ائر فورس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ ایک صافٹ ٹارگٹ تھا کمپیریٹوی دوسرے بیسس کے تو اس پہ وہ اس لیے گئے ہیں اس پہ وہ اس لیے گئے ہیں زیادہ صاحب اس میں جو آج پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس میں انہوں نے جو بات کی کہ افغانستان سے یہ ہینڈلز تھے کنٹرول وہاں سے کر رہے تھے منصوبہ سازی جو ہے وہ افغانستان سے ہوئی اور یہ وہیں سے جو ہے نا آئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑے مسئلے کی طرف کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہیں اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو لوگ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں وہ اس وقت افغانستان کی مشرقی ولایتوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور جو لوگ کابل میں حملہ کر رہے ہیں وہ کابل کا الزام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہماری طرف بیٹھے میں تو یہ تمام معاملہ جو ہے اس کو ایک بڑے تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے غالبن ہاں یقین دیکھیں یہ ایک بہت بڑا پہلے سے مسئلہ چلا آرہا تھا جب بات ہوتی تھی کہ سینکچوریز کی لڑائی کہ بہت پہلے سے جو ہے افغانستان کی طرح سے یہاں پہ الزام تھا اور حقیقت بھی تھی کہ یہاں پہ اچھے خاصے ان کے گروپ جو تھے یہاں سے آپریٹ کرتے رہے ہیں اب جو بچے کچھے پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے جو ہیں وہ اب انہوں نے اس کو وہاں پہ اپنے اڈے قائم کر لیا کہ جو ہے وہاں سے آئے ہوں گے لیکن جیسے بگیجر صاحب کہہ رہے تھے یہ بات صحیح کہ وہ یہ آج ہی نہیں پہنچے ہوں گے اور جو لوگ تھے وہ تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو اس تمام اس کی اس تمام علاقے کا کوئی اچھا خاصا پتا تھا ایک تو یہ بات ہی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کہ بہت اہم ہے جس پہ ہم جس پہ بہت کم بات کی آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ضربِ عزب تو ایک حد تک کامیاب ہوا ہے کامیاب اس حد تک ہوا ہے کہ وہاں سے جو ٹرائبل ایریا سے خاصتہ نورت فرستان اور دوسرے اور علاقوں میں جہاں پہ بھی آپریشن ہو رہے ہیں وہاں سے تالبان کو اپنے ہٹا تو دیا ہے ان کا قبضہ ختم کیا ہے لیکن یہ تھا کہ جو ان کے اپنے جو الائز ہیں یا ان کے نیٹورک ہیں وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں اب تو ہے جو اس قسم کے اٹیکس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں میں خیال یہ پشاور اسکول کے اٹیک کے بعد سب سے بڑا اٹیک تھا لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یقین طور پر اچھا ہے وہ افغانستان سے آئے ہوں یا یہاں یہی پہ ہوں گے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں ہمدرد ہیں یا ان کے نیٹورک ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں ان تمام علاقوں میں اور جب تک کاروائی اس کو بڑھائی نہیں جاتی ہے جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ہے اب میں خالی ہے کہ جو پیچھلی ایپ ایکس کامیٹری کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ چیزوں کے سامنے لائے گیا تھا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوجی جو آپریشن ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے جو اس کے خلاف جو جو سورسز ہیں جن کو کہا ہیتا ہے سورسز آف پرابلم جو ہیں ان کے خلاف آپ کو کاروائی کرنی پڑے گی تو ٹھیک اس میں کافی دیر بھی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ دیر سے صحیح لیکن اب ان کو شاید یہ سوچنا چاہیے کہ ضرب عزب جس کا مقصد جو ہے وہ نورت فرستان میں یا دوسرے اور علاقوں میں ملیٹری آپریشن ہے اس سے ساتھ ساتھ جب تک آپ ان کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے ان نیٹورس کے ریڈیکل جیسے جو ادارے ہیں یا جو ہے ان کو آپ مدرسے کہہ لیں یا جو کلرے